سندی تخریح عمران اکان کی دیکھا یہ ہے انسان کا بچہ جس نے دنیا دیکھی ہے پتہ دنیا میں کس طرح حضاب کتاب چلتا ہے سمجھے نا اس نے دو تین چیزیں چھوڑ دی رہنے کی تو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اس قوم کی تربیت نہیں ہوئی ہے انہوں نے ایسی تربیت اس قوم کی کی ہے جیسے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے حرام کھلا کھلا کے غلط باتیں بتا بتا کے غلط باتیں سمجھا سمجھا کے کہ ان کو بھی حرام خور بنایا ہے ان کو بھی برا بھلا بنایا ہے اور پولے قوم کو تباہ کر دیا سب سے بڑا نقصان پاکستان کو جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کوئی لیڈرشپ نہیں تھی اس نے اس ملک کی تربیت نہیں کی انسان لوگوں کو اچھا بلے کی تربیت نہیں دیکھائی دیکھو لوگ کیسے جشن کر رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے کس چیز کی کہ ہم نے پیسے سے بھوڑ سہی دیا لانا تو ایسی قوم کے اوپر ان کو چاہیئے کہ سڑکوں پر نکلے ایسے لوگوں کو گہراؤں کریں جو لوگ یہ رشوت دیتے ہیں دو نمبر کے کام کرتے ہیں جب تا قوم نہیں اٹھے گی اس ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوال ہی نہیں پیدا تھا جو ہو جائے دائرہ بلکل نہیں کر سکتا کوئی نہیں ہے امران فالا کیا کر رہا ہے اگر یہ نہیں ہے اس کے بعد یہ چلا گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہی خبیص لوگ آ کے دوبارہ بیٹھ جائیں گے اور کیا کریں گے اس ملک کا ایسی کی تحصیح جو انہوں نے ستر سالوں کے اندر کی ہے یہ اور مزید کریں گے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ کی ترسی ہونی چاہیے الیکشن کمیشن دیس کے اندر شامل ہے یہ کرت سیاستان بھی شامل ہے یہ قوم بھی شامل ہے جنہوں نے ان کو شابہ شید جید ان کے ساتھ ملے ہیں زمین فروش لوگ ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو چاہیے رات کو سونے پر ہے نا اپنی شکل آئینے میں دیکھیں اور خدا پر پوچھیں کہ ہم ہیں کیا تم لوگوں نے حرکتیں کیا کی ہیں تم لوگوں کی کردار کیا ہیں تم لوگوں کے مرنے کے بعد تمہیں سا حال کیون ہے اللہ کو جواب دے رہے ہیں ڈسکوالی فائیڈ ہے ہم لوگ یہاں پہ امریکہ کے اندر زلی لوگ خواہ رہے ہیں کس تھی ساتھ یہاں رہے ہیں اپنے پیار محبت والی لوگوں سے دور رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ مشکل ہے نا جتنے ہوئی پہ بتا ہم لوگ ہیں یہ لوگ چھوڑی ہو سکتے ہیں ان کو کیا پتا ملک کا ان کو کچھ نے پتا ملک کا اس وقت قوم کو ضرورت ہے عمران خان جیسا میں عمران خان کی سائٹ پر نہیں ہوں اگر عمران خان سے بہتر کوئی اور ہوتا میں اس کے ساتھ ہوں میں پاکستان کے ساتھ ہوں اگر عمران خان کچھ نہیں کر سکتا یقین کرو کوئی نہیں کر سکتا یہی بلاور تم لوگوں پہ حکمرانی کرے گا یہی مریم نواز تم پہ حکمرانی کرے گی اور تم لوگ اسی چیز کے لیے ڈیزر کرو گے جب تک کہ تو اپنے حقوق کے لیے خود سڑکوں پہ نہیں نکلو گئے قوم کو اٹھنا پڑے گا جاگنا پڑے گا کوئی کسی کے لیے دو چار سو لوگ مر جائیں گے نا یہی ہوگا نا 22 کروڑ عوام تو بچے گی نا کم چھے کم اس قوم کو احساس کرنا چاہیے ہماری سے زیادتی ہو رہی خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے سڑکوں پہ نکلو اور عمران خان کا ساتھ دو گورنمنٹ کا ساتھ دو دائرے جو لوگ دل سے باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں ظاہر ہے اور جو وہاں رہتے ہیں نہیں لیکن سکتے ہیں ان کو تو بھائی کچھ کرنا چاہیے نا اپنے ملک کے لیے ذرا سے میر بنتی ہے کہ ملک تھوڑا بہتر ہوگا اب حلا ٹھیک ہوں گے ہو سکتا ہے ہم اور ہماری نسلے پاکستان جا کے پچھ جائے نا عدالت کے ساتھ دیتی ہے کوئی ساتھ دیتا ہے بھائی قومی ساتھ دیتے لوگ سڑکوں پہ آگے ہم بار نکلیں سڑکوں پہ دکھائیں لوگوں کو نہیں لوگ تو فیس بک پہ بھی ڈڑتے ہیں اس کے بارے میں اچھے کومنٹ ڈالتے ہوئے اتنے لوگ مطلب سمجھو کہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اگر کسی اچھے آدمی کا ساتھ دے دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ پاکستان کا سوچو عمران خان کہنا کو یہ دیکھو کون یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہی ہے دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے بات صحیح کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو مانو خدا واسطہ مانو اپنے لئے اپنی نسلوں کے لئے مانو سمجھے نا